ایرانی صدر ابراہیم رائیسی آج اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے گورنر پنجاب بلیگو رحمان اور وزیراعلا مریم نواز سے ملاقات کریں گے مزار اقبال پر بھی حاضری شیڈیول گورنر پنجاب کی جانب سے ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا ایرانی صدر کے دورے سے متعلق انتظامات مکمل کر لیے گئے صوبائی دار الحکومت میں ایران صدر کی آمد پر آج عام تعتیل بارویں اور دسمی جماعت کا پرچوہ ملتوی کر دیا گیا انٹرمیڈیٹ پارٹو کا آج ہونے والا پرچا چوبیس مائی کو ہوگا جماعت دہم کا فیزیکس کا پریکٹیکل پندرہ مائی کو ہوگا ہائی کورٹ سمیت مادہت عدالتیں بھی آج بند رہیں گی لاہور کا موسم آسم ہو گیا رات گئے ہونے والی بارش سے در جہرات میں نمائیہ گمی آج سے زیادہ 33 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ اگلے تین روز تک جاری رہ سکتا ہے اپریل میں گرمی زور نہیں پکڑ سکے گی قائد نون لیگ میانوازریف آج پانچ روزہ دورے پر چین جل جائیں گے وصابیق وزیر آزم خصوصی پرواز پر چیر روانہ ہوئے وزیر خارجہ عصاق دار بی نمازریف کے ہمراہ میانوازریف اور عصاق دار چین میں حکومتی حدداروں اور سرمایہ کاروں سے ملقاتیں کریں گے بجلی کے بلوں سے نجات روشنی کے ساتھ وزیر آلہ مریم نواز کا انقلابی روشن پنجاب پروگرام صوبے میں پچاس ہزار گرانو کوک ون کیوی سولر سسٹم دینے کی اصولی منظوری مختلف گروں میں ون کیوی سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ سارفین اہل ہوں گے مریم نواز کی پوری طور پر پائلٹ پروڈیکٹ شروع کرنے کی ہدایت پاکستان کے پہلے ویرچول ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز مریم نواز کا ارتطاع وزیر آلہ مریم نواز نے ویرچول ویمن پولیس اسٹیشن کی نقاب کو شائع کی لاہور میں سو جدید ایمرجنسی پینک پندرہ بٹن کا اجرا ہوا وزیر آلہ نے لاہور کے پچاس مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ کا بھی اپتہ کر دیا چیپ منسٹر انٹرنسیپ پروگرام پچانوے کروڑ تہتر لاکھ روپے کی لاغت پروگرام جون دو ہزار پچیس میں مکمل ہوگا پروگرام کے تحت غیر ہنرمن نوجوانوں کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا چھ ماہ کے معافضے کے ساتھ انٹرنسیپ بھی کرائی جائے گی زمن انتخابات میں داندلی کی گون پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کا داندلی کا الزام شور شرابہ آٹھ محکموں کی سالانہ کارکندگی آڈٹ ریپورٹس پیش کی گئیں اجلاس کی صدارت ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال چینر نے کی حکومت دوبارہ گنتی پر بھی کورم پورا کرنے میں ناکام حکومتی اتحاد کورم کے ترانوے راکان ایوان منالا سکا اجلاس آج دوپہر تین بجے ہوگا پنجاب میں بارہ پروینشل تھیں اور دو تھیں اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس وہاں پہ جو کچھ انہوں نے کیا اور اس سے پہلے گورنر ہاؤس سے جو ان کی آمجگاہ ہے اور جو اس وقت مسکن بنا ہوا ہے سادشوں کا گورنر ہاؤس جس طرح وہ سادش ایچسن کاری سے شروع ہوئی تین دن پہلے وہاں پہ فارم فورٹی فائیو پہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان سے دستخط کروائے گئے تین دن پہلے فارم پینتالیس پر پریزائیڈنگ آفیسرزز سے دستخط کرائے گئے ہمارے پوننگ ایڈینٹس کو دھکیے دیکھر باہر نکالا کیا اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی لفظی گولہ باری کہا پنجاب میں دھانگلی کی گئی تاکہ سننی اتحاد کانسل کو کوئی سیٹ نہ ملے جو یہ تبدیلی کا گھن ہے اس نے پنجاب کو جس طرح سے کرپشن کے ذریعے جس طرح سے ناکامی اور ناہلی کے ذریعے جو تکلیفیں پہنچائی اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو ڈیڑ پونے دو مہینے کی صرف حکومت ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا پھر یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جی وہ زمنی انتخابات جو ہیں نا وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے جب ہم الیکشن ہار جائیں اور دوسری کوئی پارٹی جیت جائے تب وہ مقبولیت کا پیمانہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مارے کرم فرما ہیں جن کو میں نے کل سنو اور نے کہا جی مقبولیت کا پیمانہ ہی نہیں ہوتے اگر زمنی الیکشن عمران خان اپنی دو مہینے کی ایک امت کے بعد ہار جائے تو وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم جیت جائیں تو تب بھی وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا زمنی انتخابات میں عوام میں مسلمی قنون کو ایک بار پھر منڈیٹ دیا آپوزیشن احتجاج کی سیاست چھوڑ کر سنجیدہ سیاست کرے وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کے تنقید دنشتر کہا پنجاب کے عوام اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں صرف ترقی چاہتے ہیں زمنی الیکشن میں عوام نے ثابت کیا انتشار اور افساد کا ایجنڈا نہیں چاہیے لاہور میں شیر کی دار مخالفین کو دیا پیچار مسلمی قنون نے لاہور میں زمنی انتخابات کا مارکہ اپنے نام کر لیا اپنی چھوڑی تمام نشستیں دوبارہ جیت لیں ایک قومی اور پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر کامیابی حاصل کی این اے 119 سے علی پرویس ملک نے میدان مارا پی پی 117 سے ملک ریاض اور 158 سے جہدری نواز لدر نے پتا سمیٹھی پی پی 164 سے راشد منحاص بھی جیت گئے پی پی 149 سے ایپی پی کے شیر صدیقی نے پتا اپنے نام کی مزیر ایلا پنجاب مریم نواز کی زمن انتخابات میں پتا ایاب امیدواروں کو مبارک بات کہا نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی عوام کے اعتماد کا مو بولتا ثبوت ہے پنجاب کو مزید آگے لے کر جائیں گے مسلمی نون ہی عوام کی حقیقی نمائدہ جماعت ہے مہگائی میں پھنسے عوام کو پنجاب حکومت باہر نکالے گی سبائی وزیر صحیب احمد برت کا کہنا ہے کہ زمن انتخابات میں نون لیگ کے نو منتخب ارکان کی جیت عوام کی اعتماد کا مظہر ہے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے زمن انتخابات میں شکست سنت حد کانسل کا اگلا رائحہ عمل تیار پنجاب اسمبلی میں حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کا فیصلہ کہا آئندہ ہونے والے اسمبلی جلاس آسانی سے نہیں چلنے دیں گے ایوان کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا گیس کے بلوں میں اضافے نے سارفین کو چکرا کر رکھ دیا کہتے ہیں حکومت رمضان پیکج اب بلوں کی مد میں وصول کر رہی ہے بیس ہزار آمدن ہے بل پچاس ہزاروں کے بجوائے جا رہے ہیں ادھر اوبر بلنگ کے معاملے پر لیسکو افسران ارملے کی غیر اعلانیہ ہرطال ایف آئیے کی کاروانیوں کے باعث لیسکو دفاتر میں خوف و حراس دفاتر خالی افسران ارملہ غائب ہو گیا باسا کا نادہ ہندگان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ ایملی باسا غفران احمد کہتے ہیں باسا خیراتی ادارہ نہیں کہ نادہ ہندگان کو واجبات کی ادائیگی کے بغیر سہولتیں دے ناہی دہ ہندگان کے پانی اور سیورج کنیکشن منتقا کرنے کی ہدایت شاد باغ سب دلین میں تین نادہ ہندگان کے خلاف ایف آئی آر ترج عوام کو سستی روٹی پرامی کامیشن زلائی انتظامیہ انیکشن شہر میں ایک ہزار سے زائد مقامات کی چیکنگ اٹھائیس افراد کو گرفتار کیا تین تیس کے خلاف مقدمہ درج شہر میں ایک ہزار دو سو تین تالیس مقامات پر سستی روٹی دستیاب ملاوت مافیا کے خلاف فوڈ آتھارٹی نے شکن جاکستیا ڈیجی فوڈ آتھارٹی آسم جوید کی معروف مارس سوپر سٹورز اور فاسپورٹ پوائنٹس کی چیکنگ سینتیس پوائنٹس کو بارہ لاکھ سے زائد کے جرمانے غیرمیاری گوشت اور ایکسپائر کوڑوئنگز طلب کر دی گئے مورٹ سائیکل خریدنے والوں کے لیے بری خبر یامہا مورٹ سائیکل کی قیمت میں ہنسربا اضافہ یامہا وائی بی زی کی قیمت میں اٹھائیس ہزار روپے اضافہ یامہا وائی بی زی کی نئی قیمت چار لاکھ چوبیس ہزار روپے مقرر وزیدالہ پنجاب کا پلاسٹیک کو نامہم شروع کرنے کا اعلان مریم نواز نے کہا پانچ جون سے پنجاب بھر میں پلاسٹیک تھیلوں کے استعمال پر پابندی ہوگی زمین کی حفاظت اور بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پنجاب میں ائر کوئلٹی انڈیکس بہت زیادہ ہے ماحول دوست پالیسیاں متعارف کر آ رہے ہیں سینئر صوبائی وزید مریم آرنگزیب کہتی ہے پنجاب میں تاریخ کی سب سے بڑی شدر کارے مہم شروع کی گئی آلودگی کے خاتمی کے لیے محول دوست گاریاں متعارف کر آئیں گے فصلوں کی باقیات کو طلب کرنے کے لیے جدید مشینری پرہم کر رہے ہیں پلاسٹیک سے چھٹکارا پائیں زمین کو محفوظ بنائیں ڈی جی وائل لائف مدسر ریاست ملکہ کہنا ہے کہ وائل لائف پارکس اور چڑیا گھر پلاسٹیک کا نعمل بدل استعمال کریں عوام اپنی ضروریات کے لیے پلاسٹیک کی دھخاں کاغذ اور کپڑے کے تھیلے استعمال کریں اور ان دائن میٹرو ٹرین منصوبہ بھاری پڑھنے لگا ڈیڑھ عرب سے منصوبے کے لیے چہتر نئے پلیٹس بنانے کا فیصلہ پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے اتدائی تجاویز مرتب کر لیں پاکستان پوسٹل سرویس کے بارہ پرانے پلیٹس کی مرمت بھی ہوگی ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے لا افسروں کی تائیناتی کے طریقہ کار تبدیل سپریم کورٹ کا وکیل کم از کم پانچ کیسز میں بحث اور دس سالہ ہائی کورٹ کی مقالت کا تجربہ لازمی قرار توٹیکیشن جاری پنجاب حکومت نے لا افسروں کی تائیناتی کے لیے کمیچی بھی تشکیل دیتی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا پولیس لائنز قلعہ گجر سنگ کا دورہ پولیس کے مسلح دستے نے ڈی آئی جی آپریشنز کو سلامی دی محمد فیصل کامران نے شہر کی سیکیورٹی اور لائن آرڈر بارے ثوادلے خیال کیا کہا شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہمارا نسبل این ہونا چاہیے بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کے لیے مال روڈ نوگو ایریا قرار کینٹ زفر علی کینال روڈ گورنر ہاؤس اور استمبول چاک میں ٹرافک پولیس کے ناکے سیچو لاہور کا کہنے ہے کہ بغیر ہلمٹ موٹسائیکل چلانے پر دو ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا بی جی ال ڈی اے کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن پر سوالیا نشان ڈیپٹی ڈیریکٹر زون پور رانہ طاہر اور یاسر بھٹی نامی حلکار غیر قانونی تعمیرات میں ملابس کمرشل دکانے حال اور رہائشی ایریا میں کمرشل امارت کا نقشہ منظور کر کے تعمیر شروع کراتی گورنر پنجاب سے سنتالس میں سپیشلائزڈ ٹریننگ اور پہلے کورس کے زیر تربیت افسران کی ملاقات وقت کی قیادت ڈیریکٹر سیول سروسز اکیڈمی ڈاکٹر سالد محمود چوہان میں کی گورنر پلیگو رحمان نے وقت کو گورنر ہاؤس کی تاریخ کے بارے اگاہ کیا سبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس نواز صریف کیسز کینسر کیر ہسپتال کے منصوبے کا جائزہ لیا خواجہ سلمان رفیق نے کینسر کے مریضوں کو ایک ہی چھت تلے علاج کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی جناح ہسپتال کے پروفیسر اشرف زیا ریٹائر ہو گئے الودائی تقریب میں صبائی وزیر محکمہ سپیسلائز ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کے شرکت پروفیسر اشرف زیا کو کرونا وارئر کے ایوارڈ سے نوازہ کیا سرکہ نے پروفیسر اشرف زیا کی خدمات کا اعتراف کیا اعزازی میڈلز اور شیلز بھی پیش کی ایک سو ساٹھ سالہ تاریخ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی پہلی خاتون سربرا پروفیسر ڈکٹر شازیہ بشیر یونیورسٹی کی قائم مقام باعث چانسلر لکر ڈکٹر شازیہ چار ماہ یا مستقل بی سی کی تائناتی تک فرائض سر انچام دیں گی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا پارٹنر سکولوں کے ساتھ نارواز سلوک ذرائع کے مطابق نادرہ ویریفیکیشن کے نام پر پارٹنر سکولوں کے ساتھ دھوکھا کیا گیا نہ اہل افسروں کی بدولت بے فارم نادرہ سے ویریفائی نہ ہو سکے چار لاکھ بچوں کا تعلیم مستقبل خطرے میں پڑ گیا بیسا کی میلے کی تقریبات کے لیے آئے سکھیاتریوں کی بھارت واپسی پنجاب حکومت نے بیسا کی میلے پر بہت اچھے انتظامات کیے ہمیں پاکستان نے وی وی آئی پی پروشکول ملا سکھیاتریوں کی بھارت دوانگی سے قبل باہ گابارٹرپ اور میڈیا سوگفتگو سبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیر سنگ اروڑا نے کہا حکومت کی طرف سے کی گئی مہمان نوازی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتے اور پاکستان نیوزی لینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز شاہین اور کیوی ٹیم شام سات بڑے قضافی سٹریڈیم میں بریٹس سیشن چیڈیول چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ پچیس اپل کو قضافی سٹریڈیم میں کھیلا جائے تھا موسیقی